جنوری کا سرد موسم تھا ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب آدھا پاکستان سو چکا تھا کچھ سونے کی تیاری میں تھا چند بڑے شہروں کے بڑے لوگ ویکنڈ کی وجہ سے جاگ رہے تھے اچانک پورا ملک اندھیرے میں ڈھوپ گیا جو لوگ جاگ رہے تھے وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سوئے ہوں کو جگانہ شروع کیا رات کی تاریکی میں ترہ ترہ کی افواہیں پھیلنے لگی افواہوں بھری یہ خوفناک رات ختم ہوئی تو اتوار کو ایک پریس کانفرنس ہوئی اور قوم کو بتایا گیا کہ کل رات کو بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں بجلی کے ٹرانسمیشن لائنز پر حملہ کیا گیا جس کے باعث ملک بھر میں بجلی کی ترسیل کا نظام متاثر ہوا اور پاور بریکڈاؤن ہو گیا یہ واقعہ دوہزار اکیس کا نہیں بلکہ دوہزار پندرہ کا ہے جنوری دوہزار پندرہ میں بلکل ویسے ہی پاور بریکڈاؤن ہوا تھا جیسا جنوری دوہزار اکیس میں ہوا فرق صرف اتنا ہے کہ چھ سال پہلے جنوری کے آخری ہفتے میں پاور بریکڈاؤن ہوا اور دوہزار اکیس میں جنوری کے دوسرے ہفتے میں پاور بریکڈاؤن ہوا دونوں مرتبہ ویکنڈ تھا دونوں مرتبہ سرکاری حکام نے اتوار کے دن پریس کانفرنس کی چھ سال پہلے وفاقی سیکیٹری برائے پانی و بجلی یونس ڈھاگا نے پریس کانفرنس میں بلیک آؤٹ کی وجہ نصیر آباد میں جہشت گردوں کا حملہ بتائی اور کل اتوار کو وفاقی وزیر تبانائی عمر ایوب خان نے وزیر اطلاعات شبلی فراز کے حمرہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گدو میں خرابی کے باعث تربیل اور منگلہ پر دس ہزار سے زیادہ میگا پوٹ بجلی اچانک خائب ہو گئی دوہزار پندرہ میں بھی سرکاری حکام کا پہلا بیان گئی تھا کہ گدو میں خرابی ہوئی ہے دوہزار اکیس میں بھی گدو میں خرابی کو اصل وجہ بیان کیا گیا ہے یہ ناچیز خدا نہ خواستہ عمر ایوب خان کے دعوے کو غلط قرار نہیں دے رہا عمر ایوب کو جو بتایا گیا انہوں نے وہ بیان کر دیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے بریک ڈاؤن کی جو وجوہات بیان کی ہیں کیا انہیں ایک ایسی ریاست کے پڑھے لکھے شہریوں کے لیے قبول کرنا آسان ہے جو ریاست دنیا کی سات ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے دوہزار اکیس کا آغاز صرف ہمارے پاور ٹرانسمیشن سسٹم میں بریک ڈاؤن سے نہیں ہوا اس سال کے آغاز میں ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کے رشتے میں بریک ڈاؤن بھی بینکاب ہو گیا ہے تین جنور ایک و بلوچستان کے علاقے مچ میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے گیارہ مزدوروں کو ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زبا کر دیا گیا ان غریبوں کے لواہی کی نے مطالبہ کیا کہ وزیر آزم عمران خان خود کوئٹہ آ کر انہیں قاتلوں کی گرفتاری کی تحریری یقین دہانی کرائیں اور جب تک وزیر آزم نہیں آئیں گے وہ اپنے پیاروں کی لاشے دفن نہیں کریں گے وزیر آزم نے وزیر آلہ اور کچھ وفا کی وزراء کو بھیج دیا اور یقین دلایا کہ ہزارہ برادری کے مظلوموں کو انصاف ضرور ملے گا لیکن ہزارہ برادری اور حکومت کے درمیان معاملات تیہ نہ ہو سکے وزیر آزم نے ضد لگا لی کہ وہ اسی صورت کوئٹہ جائیں گے جب لاشوں کو دفنائے جائے گا مچ میں قتل ہونے والوں کے لواہکین کے حق میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں دھرنے شروع ہو گئے آٹھ جنوری کو وزیر آزم نے کہا کہ میں پلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا پیاروں کی لاشیں دفنائیں اور اسی دن وزیر آزم نے کوئٹہ جا کر ان کے لواہکین سے تازیت کی وزیر آزم جیت گئے اور مقتولین کے مظلوم وارث ہار گئے لیکن گیارہ لاشوں کے ساتھ ساتھ احترام اور اعتماد کا وہ رشتہ بھی کہیں دفن ہو گیا جو ریاست اور عوام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے اس رشتے کی اصل حقیقت وہ باتیں نہیں ہیں جو وزیر آزم عمران خان نے کوئٹہ میں مقتولین کے وارثوں سے کہیں اس رشتے کی اصل حقیقت وہ نعرے ہیں جو مقتولین کے جنازے میں بلند کیے گئے یہ نعرے ٹی وی چینلز پر تو سنائی نہیں دئیے لیکن سوشل میڈیا پر ضرور سنائی دئیے اور محبے وطن اناثر نے نعرے لگانے والوں کو غدار قرار دیا جنازے میں شریک ان ہزاروں غداروں کے خلاف شوق سے مقدمے قائم کرے لیکن کوئی یہ بتانے کی زہمت کرے گا کہ اس ملک میں حب الوطنی کا بریک ڈاؤن کیوں ہو چکا ہے غداروں کا ٹرن آؤٹ دن بہ دن بڑھتا کیوں جا رہا ہے ایک زمانے میں ریاست کو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا لیکن آج ماں کو اس کے بچوں سے کسی نے چھین لیا ہے اصلی ماں کسی قید خانے میں پڑی ہے اور جو خود کو زبردستی اس ریاست کی ماں قرار دیتی ہے اسے بچے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکاری ہیں کیونکہ بچوں کو ماں کے روپ میں ممتہ نظر نہیں آتی بچے اپنی ماں کے خلاف نہیں ہیں وہ تو اپنی اصلی ماں کی رہائی اور بہالی چاہتے ہیں اصلی ماں کی رہائی آئین و قانون کی بالہ دستی سے مشروط ہے لیکن افسوس کہ آئین و قانون کبھی بریک ڈاؤن کسی سے چھپا ہوا نہیں اس بریک ڈاؤن کے بائیس طاقتور کے لیے الگ قانون ہے اور کمزور کے لیے الگ اس بریک ڈاؤن کی وجہ سے سیاست اخلاقیات اور صحافت سچائی سے محروم ہوتی جا رہی ہیں معاملہ صرف سیاست اور صحافت تک محدود نہیں معاشرے کی اخلاقی قدروں کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے ہر طرف اندھیرہ چھا رہا ہے اور جو ان اندھیروں کی نشاندہ ہی کرے اور بریک ڈاؤن کی اصل وجوہات بتانے کا مطالبہ کرے اسے ریاست کا دشمن قرار دے دیا جاتا ہے غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والے ہاؤسنگ سکیموں کے نام پر فراڈ کرنے والے ہسپتال اور یونیورسٹیاں بنا کر بزنس کرنے والے اور مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلانے والے محبے وطن ہیں اور جو دہشتگردوں کی گرفتاری کی تحریری یقین دہانی مانگے وہ بلیک میلر بھی ہے خطار کی لیکن اس بریک ڈاؤن اور بلیک آؤٹ میں امید کی کچھ کرنے باقی ہیں وہ سب پاکستانی جو ریاست کے وجود میں مامتہ تلاش کر رہے ہیں انہیں آئین و قانون کی بالا دستی کے لیے متحد ہونا ہوگا اور اپوزیشن کے نام نہا جمہور پسند لیڈروں سے بھی وحشیہ رہنا ہوگا جنہیں ماں نہیں بلکہ اپنا ذاتی مفاد عزید ہے ایک بڑے پریک ڈاؤن سے بچنا ہے تو ماں کو رہا کرانا ہوگا اور ماں کی رہائی کے لیے بچوں کو آپس میں متحد ہونا ہوگا